اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد صلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین واللعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز و جل فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفل فما بلغت رسالتا واللہ ہو یعصمك من الناس ان اللہ لا یهدل قوم الكافرین صلاة قابل قادر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات انجمن گلستان زہرہ میری لینڈ کے زیر احتمام اشرہ محرم مولا حرام چودہ سو بیالیس حجری جاری و ساری ہے اور ہم مقدمہ ولایت کے آج ساتویں مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں ہم نے اوزشتہ مجالس میں یہ ثابت کیا کہ اللہ کی طرف سے خلافت بلا فصل مولا علی علیہ السلام کے لئے ثابت ہے امامت بھی مولا علی علیہ السلام کے لئے ثابت ہے اور پھر خلافت و امامت ولایت و وسائت ان کی ضروریت میں چلتی ہے ولایت بھی ان کے لئے ثابت ہے وسائت بھی ان کے لئے ثابت ہے صاحبِ ہدایت ہونا حادی ہونا بھی ان کے لئے ثابت ہے حادی ہونا بھی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ امت کی باغڑور حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی کے ہاتھ میں دے کر گئے آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ مولا کائنات کی ایک شخصیت تو وہ ہے جو گار گفتد ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحبی پرسنیلٹی حبہ شدہ شخصیت ایک وہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے خود ارن کی ہے اس کو کہتے ہیں قصبی وحبی اور قصبی قصب وہ ہوتا ہے جو ارن کیا جائے مولا کائنات کو اللہ نے حضور کے بعد افضل کائنات بنایا افضل انبیاء بنایا افضل ائمہ بنایا حتیٰ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے جب کسی نے آپ کو کہا السلام علیہ یا امیر المومنین تو آپ نے اسے ٹھوک دیا ڈانٹ دیا فرمایا وہ کائنات میں صرف ایک گزرا ہے اور وہ ہمارا جت تھا گویا امیر المومنین انڈیویجولی کائنات میں صرف اور صرف مولا علیہ السلام کو حق حاصل ہے کہلوانے کا ویسے تو چاہے لوگ تو زیاء العقو کو بھی امیر المومنین کہہ دیتے ہیں اب تو عمران خان کو بھی کچھ لوگوں نے امیر المومنین کہنا شروع کر دیا ہے لوگوں کی بات تو چھوڑ دیں بلکہ یہ جو دو خلیفے ہیں مسلمانوں کے سقیفہ بنی سائدہ کے ابن مردوی کی روایت ہے سالم سے وہ کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے چھٹے روز ایک چھوٹا سا گروہ صحابہ کرام کا جا رہا تھا حضور کی قبر متحر پر گلی میں جمع ہو گئے حضرت ابو بکر صاحب حضرت عمر صاحب حضرت علی علیہ السلام اور کچھ اور اسحاب تو جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نمودار ہوئے گلی میں تو ابن مردوی کہتے ہیں روایت نقل کرتے ہیں کہ آئی ویٹنسز نے کہا کہ حضرت ابو بکر صاحب اور حضرت عمر صاحب پیچھے ہٹ گئے اور حضرت علی آگے آگے تو کسی نے پوچھا اما تو قدما کیا آپ دونوں حضرت علی سے آگے نہیں چلیں گے تو انہیں فرمایا اللہ علمنا من المعراج ہمیں معراج سے یہ سبق ملا کہ جب حضور تشریف لے آئے معراج سے تو حضور نے ہمیں بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام کے جو لقب وہاں مشہور ہیں ان میں سے ایک سید المسلمین ہے دوسرا امیر المؤمنین ہے اور تیسرا امام المتقین یہ القاب مولا کائنات کے وہاں مشہور ہیں عرش میں اور جب چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر سارے انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور جس آسمان سے حضور گزرے ملائکہ نے اس آسمان کے ملائکہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ زمین پہ چلے جانا فقر علیم من السلام تو ہمارا سلام علی کو پہنچا دینا تو اب آپ خود بتائیں پہلے آسمان پر دوسرے پر چوتھے پر پانچ پر چھٹے پر ساتھ پر یہی ورد رہا اور حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین تاہا ویاسین رحمت للعالمین مستاق اِنَّا مَا بُوِسْتُ لِوْتَمِمَا مَقَارِ مَلْ اَخْلَاقِ مستاق وَمَارِ صَلَّا قَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ شاہد مبشر نظیر بشیر سراج منیر آمِنہ قِلَال یتیم عبداللہ شاف محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں میراج سے پلٹنے لگا تو میراج سے پلٹتے ہوئے مجھے خالق نے آواز دی یا احمد اے احمد جب آپ زمین پہ اتر جائیں فقر علی من نس سلام وہ کہہ رہے تھے من نس سلام ہم سب کا سلام خالق نے کہا من نس سلام کہ علی کو میرا سلام پہنچا دینا تو گویا دوسرے لفظوں میں حضرت علی تو وہ شخصیت ہیں کہ جن پر سلام فرشتے بھی کر رہے ہیں اللہ بھی کر رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں ہم کس موسی علی کو رضی اللہ انہو کہیں کہ جن کو آسمان اور عرش پر علیہ السلام کہا جا رہا ہو پکارا جا رہا ہو علیہ السلام یا سلام اللہ علی یہ جملہ خبریہ ہے یعنی ممتدہ خبر ہو یہ نیوز دیتا ہے حقیقت سے متلع کرتا ہے اور رضی اللہ انہو یہ طلب دعا ہے کہ کوئی دعا کر رہا ہے حضرت علی 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 السلام امت کی دعا کے مہتاج نہیں بلکہ ساری امت ان کی شفاعت دعا کی مہتاج ہے ان کے وسیلے کی مہتاج مولا علی 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 سلام ایک طرف تو بہت بڑے بلکہ حضور کے بعد سب سے بڑے عدیب ہیں کائنات میں سب سے بڑے شاعر ہیں کیونکہ حضور شاعر نہیں ہیں سب سے بڑے شجاع ہیں حضور کے بعد اشجائے دہر ہے اشجائے زمان حضرت علی 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 السلام کی فصاحت و بلاغت نبی کریم کے بعد ہر نبی سے افضل ہر وسیع سے افضل اعلا و بالا والا ہے حضرت علی 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 السلام افو در گزر میں بھی اپنی مثال آپ ہیں انداز حکمرانی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں حدایت میں بھی ارشاد میں بھی لوگوں کو راہ راست پہ رکھنے میں بھی جاذبہ اور دافعہ میں بھی حضرت علی اپنی مثال آپ ہے تو ایسے ولی کو چھوڑ کر کسی اور کو خلیفہ بنانا یہ بہت بڑی نائنصافی ہے اور نبی کریم نے ان کا ناصب تعیین جگہ جگہ فرمائی ہے جگہ جگہ ان کا انٹروڈکشن کرایا تعرف کرایا لَأُعْتِ اَنَّ الرَّعِيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارً غَيْرَ فَرْرَارٍ غَيْرَ فَرْرَارً ہوگا اللہ رسول اس کے عاشق ہوں گے وہ اللہ رسول کا عاشق ہوگا اور وہ پلٹے گا نہیں جب تک کہ فتح نہ کر لے یہ جو فضائل و مناقب بیان ہو رہے ہیں میدانوں میں یا مثلا جو فضائل و مناقب آپ کے مسجد میں بیان ہو رہے ہیں زیین مجال سکم بذکر علی ابن ابی طالب حب علی ایمان و بغض کفر النظر الوجه علی عباد حب علی عباد ذکر علی عباد یا علی انت الامام المبین یا علی انت صراط المستقیم یا علی انت اول من یقراؤ باب الجنت یا علی انت تقضی دینی یا علی انت زوج کریمتی یا علی انت کسی منار والجنہ یا علی انت امام المر یا علی انت قاتل الكفر والفجر یا علی انت منی وانا من کا یہ جتنے بھی فضائل و مناقب ہے یہ اس لیے بیان ہو رہے ہیں کہ دنیا کو پتا چلے کہ اس ہستی کا کوئی اہم سر حضور کے دور میں نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیتیں آ رہی ہیں تو مولا علی کی شان میں حدیثیں آ رہی ہیں تو مولا علی کی شان میں حدیث قدسی آ رہی ہے تو مولا علی کی شان میں صاحب اکرام ہیں تو قصائد پڑھ رہے ہیں تو مولا علی کے ازواج متحرات ہیں قصائد پڑھ رہی ہیں تو مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں جبریل نے پوری کائنات میں انکلوڈنگ پیغمبر کے سوائے مولا علی کے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا یہ اعزاد صرف مولا علی کو حاصل ہوا ہے اور جبریل امیقائل نے اللہ سے خواہش کی ہے کہ کاش ہم علی ہوتے اور جتنے فرشتے آتے ہیں وہ بھی علی کی شکل میں آتے ہیں حتیٰ کہ اوہد کے میدان میں مولا علی کے ساتھ کوئی مخلوق کھڑی تھی تو سقیفہ کی شورہ میں حضرت نے بتایا تھا کہ تمہیں معلوم ہے وہ مخلوق اللہ کے فرشتے تھے جو میری نصرت و مدد کے لیے تشریف لائے تھے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ انتظاہرہ علیہ اگر دو بیویاں رسول کی مظاہرہ کریں رسول کے خلاف فَإِنَّ اللَّهُ وَمَعُلَهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ تو اللہ مولا ہے اللہ مدد کرے گا حضور کی قرآن کہہ رہا ہے سورہ تحریم میں اور جبرین مدد کریں گے علی مدد کریں گے فرشتے مدد کریں گے تو مولا علی علیہ السلام تو وہ ہستی ہے کہ جن کو قرآن محمد کا مددگار بتا رہا ہے امت محمد چودہ سو سال سے لڑ رہی ہے کہ یہ علی مدد کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں پھر یہ بات بھی یہ تو تیہ ہے کہ اختلاف کے باوجود یہ تیہ ہے کہ نادِ علی ان مذرر عجائب تجید ہون اللہ کا فی نوائب کلو حمد وغمد سینجلی بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی کہ علی کو پکارنا چاہیے اور پھر یہ بھی آپ ذرا غور کریں کہ علی تو وہ ولی ہے مسنادِ ولایت پہ فائز ہیں کہ جب اس دن عرض کر چکا ہوں یا آدم ہو اس قرآن تا وزا ہو جو کل جنہ تھا یا نوح ہو احبت پہ سلام منہ وبرکاتے الیک تو یا آدم اللہ پکار رہا ہے آدم کو پکار رہا ہے اگر ترات کو یا آدم کہہ کہ اللہ پکار سکتا ہے تو بھو تراب کو یا علی کہہ کہ ہم کیوں نہیں پکار سکتے یا نوح ہو احبت پہ سلام منہ وبرکاتے الیک جس کا صفینہ ہچکولے کھاتا ہوا کو حجودی پہ پہنچا ہے اسے اللہ یا نوح کہہ سکتا ہے اور جس علی کی وجہ سے کائنات کے صفینے پار لگتے ہیں ہم انہیں یا علی نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا تو جس کی قربانی نامکمل ہے اسے یا ابراہیم اللہ کہہ سکتا ہے اور جس کے بیٹے کی قربانی سے قربانی کو چار چاند لگے ہیں اور اسلام بچا ہے اسے ہم یا علی نہیں کہہ سکتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا زکریہ انہا نبشروں کا بے غلام ان اسم ہو یا یا فرشتے آتے ہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں یا یا کی تو یا زکریہ کہہ کے تو معصوم فرشتے اگر زکریہ کو یا زکریہ کہہ سکتے ہیں جن کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں اور جن کے بیٹے کی وجہ سے اسے بھی بیٹے ملتے ہیں جس کے تقدیر میں نہ لکھے گئے ہوں اسے یا علی کہنے میں کیا قبات ہے یا موسیٰ ان استفیتو کا اللہ انہا سے بے رسالاتی و بے کلامی ہم دیکھتے ہیں کہ یا موسیٰ کہہ کے اللہ خطاب کر رہا ہے اگر کلیم اللہ کو اللہ یا موسیٰ کہہ سکتا ہے تو کلام اللہ کو ہم یا علی کیسے نہیں کہہ سکتے یا عیسیٰ انہی متوفیق و رافیوکہ علیہ اگر اللہ روح اللہ کو یا عیسیٰ کہہ سکتا ہے تو ہم ولی اللہ کو یا علی کیسے نہیں کہہ سکتے دوستو عزیزو بزرگو ماں و بہنو بیٹیو ہمیں یہ سمجھنا ہے اس عشرے میں کہ مولا علیہ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ کوئی احسان نہیں ہے امت مسلمہ کا کہ وہ انہیں ولی مانے خلیفہ مانے وسیع مانے جان نشین مانے بلا فصل مانے قاتل المشرقین و ملحدین مانے قاتل الناکثین مانے مجاہد مانے جرنیل مانے مجاہد آزم مانے ناصر رسول مانے نصرت اسلام کرنے والا مانے مکمل اسلام مانے جس کی وجہ سے نسل پاک ہوتی ہے وہ مانے جس کے پاک وجود کی وجہ سے شیطان مایوس ہوتا ہے وہ مانے شیطان دفعہ دور ہوتا ہے وہ مانے میں تو آج حدیعہ کروں گا انجومن گلستان زہرہ کے آڈینس بانی محترم صدر محترم سیکرینٹری ایم سی صاحب اور یوت کو ایک ایشو کہ امام سادق علیہ السلام میں فرمایا من قال یا علی مرتن سوابہ کا سواب ستت آشر آلاف ستت آشر الف قرآن قرآن انا قرآن جو بندہ ایک مرتبہ یا علی کہے اللہ اس کے نام آمال میں مجعفر صادق کے پڑھے ہوئے سولہ ہزار قرآنوں کے ختم حلم کا سواب لکھتا ہے اس لیے تو ہم ساری زندگی یا علی یا علی کہہ رہے ہیں سادات و مومنین و مومنات تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے حضرت علی 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 سلام کہ جو ذریع اصول ہیں زندگی کے جو آپ نے اپنی سیرت کے پہلو اور نمونے چھوڑے وہ خود اتنے زبردست ہیں کہ حضرت علی علی سلام سے سیرت انبیاء چھلکتی ہے اس لیے کہ آپ مظہر ذات الہی ہیں مظہر صفات الہی ہیں یعنی ذات الہی کو ظاہر کرنے والے لوگوں کو بتانے والے اور صفات الہی کا مظہر ہیں کہ ان سے صفت اللہ کی ظاہر ہوتی ہے وہ خالق ہے یا مخلوق ہے وہ نعم خالق ہے یا نعم مخلوق ہے اس جیسا خالق کو نہیں ان جیسی مخلوق کو یہ بھی واضح ہو جائے آپ حضرات خواتین کے لیے کہ حضرت علی علیہ السلام علم میں شجاعت میں ملاغت میں سیرت میں ہدایت میں کرم نوازی میں جود و سخا میں فیاضی میں بخشش میں درگزر میں علم میں حلم میں تحمل میں برداشت میں معاف کرنے میں اپنی مثال آپ ہے آپ نے حکمرانی کے جو ذریعی اصول چھوڑے صرف مالک اشتر کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتا ہوں جو یونائٹ نیشن نے عرب کینگڈمز کو لکھا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر تم نے حکمرانی کے اصول سیکھنے ہے تو اپنے نبی کے داماد اور کزن سے سیکھو جو انہوں نے اپنے گورنر کو ایک لیٹر لکھا تھا وہ رہتی دنیا کے لیے حکومت کے گر سکھا گیا ہے یہ جو اشرہ ہے اس میں ہم ایک طرف فضائل کے امبار لگا رہے دوسری طرف ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکومت ہو تو مولا علی کی ایسے رہو کہ غمی میں تو ہم علوی منٹیلتی رکھتے ہوں اور خوشیوں میں ہم بھول جائیں ہمیں مولا علی علی کے نعرے بھی لگانے ہے سولہ سولہ ہزار ختم قرآن کا ثواب بھی لینا ہے اور ہم نے مولا علی کی سیرت پر چل کے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم زبانی کلامی فالور نہیں ہیں مطی و تابع نہیں ہیں بلکہ گفتار کے ساتھ کردار کے بھی غازی ہیں آپ جب کبھی کسی بحفل میں اس محفل کی خوشبو پرفارمنس اپیرنس محسوس ہوتی رہتی ہے خوشبو آتی ہے آپ جب ان مجالس سے فارغ ہوں اشر محرم کے بعد آپ کے وجود سے مولا علی کی خوشبو بھی آئے مولا حسین کی خوشبو بھی آئے اہل بیت کے فضائل کی خوشبو ہو اہل بیت کی ہمدردی کی خوشبو ہو اہل بیت کے مساج بیان کرنے کی خوشبو ہو اہل بیت سے وفا کی خوشبو ہو اور اہل بیت کے دشمنوں سے بھراعت کی سبیل ہو آج کے جو دن ہے وہ حسن کے یتیم کا دن ہے امام اصر مجتبع علی السلام کو زہر حلاحل سے شہید کیا گیا میرے ایک والد کے دوست تھے جھنگ کے وہ سب سے بڑے حکیم تھے پنجاب کے میں ان کے پاس پہنچا کم سے آیا تھا میں نے کہا چچا یہ بتائیے کہ زہر حلاحل کیا ہوتا انہوں نے کہا زہر حلاحل وہ ہے کہ اگر ندی میں ڈال دیں تو مچھلیاں مر جاتی اتنی تپش ہوتی ہے ہیت ہوتی سب سے پہلے وہ آزائے رئیسہ پر زہر حملہ کرتا ہے اور پورے سسٹم کو مفلوج کر دیتا ہمارے سارے اماموں کو وہی زہر دیا گیا حسن مجتبع تڑپنے لگے قاسم کو اپنے سینے پہ سلایا بچہ نیچے گر جاتا ان میں فروا پوچھتی ہیں مولا یہ بیٹا ہمیشہ آپ کے سینے پہ سوتا تھا آئی ٹکتا نہیں ہے فرماتے ہیں میرے سینے میں آگ لگ چکی ہے یہ بچہ برداشت نہیں کاب کر پارہ حضرت قاسم کو مولا حسن نے ایک تعویز امام زامر کے طور پر باندھا تھا اور کہا تھا جب کربلا میں نرغ آدھا میں گر جاؤ قاسم کی امہ سے کہا تھا تو یہ تعویز میرے بھائی حسین کو اس وقت دینا جب وہ قاسم کو اجازت نہ دے رہے ہوں جہاد کی فرت جذبات کی وجہ سے وہ میری نشانی سمجھ وہ وقت آ گیا جب آئے ہے قاسم اجازت لینے کے لئے تو مولا حسین نے کہا بیٹا تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو میں کیسے حسن کی نشانی کو خاک و خون میں غلطہ کر دوں واپس چلے گئے یاد آیا وہ تعویز جب امام حسین نے پڑھا کہ بھائی حسن آپ کو میری غربت کا کتنا احساس تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ بھائی حسین میں تو وجود نہ رہوں گا کربلا میں میری قربانی کو مسترد نہ کرنا میری قربانی بلکہ قربانیاں ہیں امام حسن کے تین بیٹے شہید ہوئیں کربلا میں اور ایک بیٹا شہید زندہ حسن مصنع جو بچ گئے تھے چار بیٹے تھے کربلا میں میرے مولا حسن کی عبداللہ بھی شہید ہوئے ہیں اور بکر بھی شہید ہوئے ہیں عزیز و قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جب اجازت دے دی نا تو فرط جذبات میں حسین ابن علی بے ہوش ہوگئے اور قاسم بھی بے ہوش ہوگئے اتنا لپتے ہیں فغوش آلہ ہمہ اب آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو پانی کے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے سعداد کے خیموں میں تو علی سغر کے لیے ایک بودھ پانی نہیں لہذا رابی نے کہا حسین ابن علی سے بی بی زینب لپتی بی زینب کے آنسو چہرے پہ گرے حسین کو افاقہ ہوا اور قاسم سے غازی لپتے آخر راہی میدان کیا زرا کوئی فٹ نہیں آتی تھی پاؤں رکاب سے نکل نکل جاتے تھے کل دو شہید ہے کربلا کے جنہوں نے گرتے ہوئے امہ کو یاد قاسم کے بارے میں آج ہی جب دیکھ رہا تھا تو جو فارسی کی کتابیں ہیں وہ لکھتے ہیں قاسم نوشہ نوشہ کہتے ہیں نو بیات دولے کو خدا بہتر جانتا ہے روایات میں اختلاف ہے ہو سکتا ہے اس وسیعت کو بھی پورا کیا ہو میں نے اپنے ایک مشتہت سے پوچھا یا آپ حیران ہوں گے کہ زیادہ ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کی دعائیں قاسم کی شبی سے پوری ہوتی ہے یا مستجاب و دعوات مجلس ہوتی ہے آج کی کہا کہ جب سیج نکلے اور پوچھے تم سے کہ مہندی ہم نکال رہی ہیں بیویاں تو آپ پوچھنا کہ مہندی کے لیے تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے بہنوں نے پانی کہا سے لیا ہو بس عزیز و طویل زہمت نہیں دیتا عزرک شامی کے بیٹے تھے سات بیٹے ساتوں کو فننار کیا خود عزرک کو مارا سب سے بڑا بہادر تھا تیس ہزار کی فوج میں یہ حاشمی خون تھا جب قاسم لڑ رہے تھے تو کشتوں کے پوچھتے کر رہے تھے بھگدر مچ گئی فوج میں فوجیوں نے کہا اگر یوں ہی یہ شہزادہ لڑتا رہا تو جنگ ہم ہار جائیں گے چاروں طرف سے انہوں نے نال بندی کی چاروں طرف سے قاسم کے یتیم کو گھیر لیا جس کے ہاتھ میں جو ویپل تھا وہ اس نے مارا آخر حسن کا یتیم حسن کا یتیم قاسم نوشہ گر گیا راوی نے تو یہاں تک لکھا کہ جب فوجوں میں اس وقت بھگدر مچی کہ جب میمنے پہ حسین نے حملہ کیا میسرے پر عباس نے حملہ کیا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حسن کا یتیم پامال ہو گیا ام فروہ کی محنت پارا پارا ہو گئی آئے ہے حسین ابن علی جب مرسیہ پڑا حسین نے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے اپنا جملہ میرا سن لیجئے کہ حسین کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑے قاسم کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑے مگر فرق ہے اگر روح نکل جائے تو تکلیف نہیں ہوتی اگر روح باقی ہو تو تکلیف ہوتی ہے قاسم زندہ تھے گھوڑے دوڑ رہے تھے اور قاسم چچا چچا پکارتے رہے مگر چچا فوجوں کی بھیڑ میں پہنچ نہ سکے اور جب گئے ہے تو اب آکے دامن ملاش کٹھی کرنی پڑی عجر ام الزہر مات ام حسین بریتا چھ لگے مٹیا چھ لگے مان نور و بیتا سمج کی ہو موسیقی موسیقی موسیقی